میں نہیں چاہتا کہ اس بات کی وجہ سے اس کے رشتے میں مسائل پیدا ہوں ردا کی تو اس کی آپ فکر نہ کریں کسی کو کانوتاں خبر بھی نہیں ہونے دی تم نے مشاہ بہت تکلیف میں نہیں ہو گئے ایم بھی یہ تو مجھے پتہ ہے جس کی شئے پہ تم نے اتنا بڑا یہ تھا میں نے نکاح کر لیے تمہیں مجھے اس وقت زیادہ فکر امبر کی ہے میں واپس نہیں آرہا کیا مطلب میں واپس کل کو اس کی شادی کرنی ہے اس کو رخصت کرنا ہے علماز کو بہت بڑا دشکہ لگتا ہے جب امبر اس کے گر آ کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ سنبل میری بیوی ہے امبر سنبل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تم نے نحا کے کہنے پر کیا ہے لیکن آسم اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ سنبل نے جو کرنا تھا وہ کر چکی آپ کو فکر ہونی چاہیے امبر کی اس کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے امبر کو واپس آنے کو منع کر دیتا ہے اسے یہ کہہ کر کہ وہ نکاح کر چکا ہے اور اب واپس نہیں آئے گا آمنہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ علیان ردہ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کیا علیان کا سنبل سے نکاح کرنا اس کو سکون دینے والا ہے سنبل کی زندگی برباد کر کے وہ کیسے اپنا بدلہ لینے والا ہے علماء سے سنبل کے اسی طرح تکلیف دے گا جیسے کہ ساتھ نشا کو دیتا تھا سنبل تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے علیان سے نکاح کر کے امبر کیا گل کلانی والی ہے حسن کے ساتھ مل کر یہ سب دیکھنے اور جانے کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر اور نوٹفکیشن پر کلک کریں شکریہ